اسلام علیکم دوستو اگر آپ لوگ بھی اپنی پیئر کے پیسوں کو اپنے ایزی پیس اور جیز کیش میں نکلوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کہیں بھی ڈالرز پڑی ہیں ٹی ایر ایکس پڑی ہیں یا کوئی بھی کرنسی پڑی ہے اس کو آپ اپنی ایزی پیس اور جیز کیش میں کروڑ کروانا چاہتے ہیں ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک ایسی ویب سیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جہاں سے آپ اپنے ڈالرز کو پیئر کے ڈالرز ہیں یا پھر جس مرضی کے ڈالر ہیں اس کو آپ اپنے ایکسچینج کر کے اس کے بعد ایزی پیس اور جیز کیش میں نکلوانا چاہتے ہیں یہ بالکل چھوٹا سا میتھڈ ہے آپ کے ساتھ جدی سے یہ ویڈیو کے اندر شیئر کرتا ہوں موبیل کی سکرین پر چلتے ہیں وہاں چل کر آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ لوگوں نے سب کچھ میتھڈ کرنا ہے اور یہ ویب سیٹ جو نے ایک ملکو ٹرسٹڈ ہے جو کہ مجھے پتا چلی گیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ لوگ بھی اپنے ڈالرز وغیرہ کوئی بھی کرنسٹی کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں موبیل کی سکرین پر ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دوستو ہم آ چکا ہوں موبیل کی سکرین پر ویب سیٹ کا لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گا تو یہ والی پی کے لائیو کیش نام سے ویب سیٹ ہے اس کو آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈسکرائبشن میں لنک کے تھوڑ آپ ڈریکٹ آ جائیں گے اب یہاں پر بات کریں کہ آپ لوگوں نے کس طرح اکاؤنٹ بنانا ہے آپ پرسنل آنا چاہتے ہیں پھر بزنس تو یہاں پر میں پرسنل کے اپشن پر میں کلک کروں گا اس کے بعد آپ نہیں کیا کرنے یہاں پر اپنا فرسٹ نیم ڈالنا ہے لاسٹ نیم ڈالنا ہے ای میل ایڈریس آئیڈیا آپ لوگ نے ڈال دینی ہے پاسورڈ کنفرم پاسورڈ یہاں پر لگائیں گے اس کے بعد سلیکٹ کنٹری کریں گے آپ کو کونسا کنٹری ہے وہ جہاں سے آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اور آپ لوگ یہاں پر اپنا کنٹری سلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میرا پاکستان ہے ایڈیا آپ لوگ جس بھی کنٹری سے موجود ہیں تو یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پاکستان ہے تو پاکستان سلیٹ کر لینا ہے اور سیٹی آپ لوگ نے نیچے ڈال لی دینا ہے تو یہاں پر سیٹی انٹر کریں زپ کورڈ زپ کورڈ کوئی بھی اپنا سیٹی کا ڈال دیں وہ آپ کوئی گوگل پر سچ کر سکتے ہیں اڈریس آپ پر ڈال دیں اور یہاں پر ایگری کپشن پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کے پٹن پر کلک کرنا آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفولی بن جائے گا اکاؤنٹ کریٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایمیل ڈریس ڈالنا ہے پاسورڈ ڈالنا اور یہاں پر میمبری پر کلک کرنے کے بعد آپ نے لوگن کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اکاؤنٹ بننے کے بعد کچھ اس طرح سے ویب سیٹ کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا پی کی آر کے اندر بیلس یہاں ہونا آپ کو شور ہے وہ بالکل زیرو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر بات کریں کہ آپ لوگوں نے مزید کیا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے ٹھری لینز کا اپشن آپ نے سٹیپ پر سٹیپ آپ کو بتانے جارہوں کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈیپوزٹ کریں گے ہم نے اپنے پیر کے پیسوں کو یہاں پر ڈیپوزٹ کرنا ہے اس میں اور اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے ایکسچینج ایکسچینج کرنے کے بعد ہم نے کرنا ہے ویڈڈرول پی کی آر کے اندر یہ سب کچھ بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے deposit کے option پر click کرنا ہے اور یہاں پر deposit کا جو option ہوگا اس میں آپ کو آ جائیں گے یہاں پر PQR کا option آپ نے یہاں پر deposit جو کرنا ہے وہ کس کا ذریعہ کرنا ہے کون سے پیسے کرنا ہے یہاں پر میں click کروں گا PQR کو USD میں کر لوں گا کہ میں یہاں پر USD کو deposit کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نے 5 USD یہاں پر میں نے لکھ لیے ہے کہ میں 5 USD یہاں پر deposit کروں گا اس کے بعد اس کو میں withdraw کروں گا ایزی پیسہ کے اندر PQR میں convert کرنے کے بعد deposit via یہاں پر select payment method آپ لوگوں نے کس کا ذریعہ send کرنے ہیں payeer کا option میں choose کروں گا کیونکہ میں نے payeer کے ذریعہ یہاں پر deposit کرنا ہے اور میں نے payeer کے پیسوں کو convert کرنا ہے باقی آپ چاہیں تو یہاں پر advocate perfect money ہے جس مرضی کے پیسوں کو یہاں پر آپ convert کر سکتے ہیں اپنے سادہ pay ہے آپ کے پاس USDTRC20D ہے وہ کوئی بھی یہاں سے select کریں اس کے بعد آپ یہاں پر amount اس کے ذریعے send کرنے کے بعد اپنی یہاں پر website میں enter کریں اس کو exchange کر کے اسی پیسہ اور jazz cash میں نکلوا لیں جیسے کہ میں payeer کا option choose کر لیتا ہوں payeer کے اندر میں یہاں پر deposit کروں گا تو یہاں پر payeer کے میرے پاس جو ہے balance پڑا ہوئا ہے $5 اس کو میں exchange کروں گا تو یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے deposit کے option پر click کر دینا ہے کہ میں $5 deposit کرنا چاہتا ہوں payeer سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں مل جاتی ہے یہ والی ID payeer کی اس کو ہم نے copy کرنا ہے یہ والی payeer ID کو آپ لوگوں نے copy کرنے کے بعد payeer سے آپ لوگوں نے اس میں amount transfer کرنی ہے میں نے اس کو copy کر لیا ہے تو یہاں پر آپ نے جو نا ان کی payeer کے ID copy کرنی ہے جس پر آپ نے send کرنی ہے amount ٹھیک ہے اور $5 ہم نے send کرنی ہے اور transaction جو ID ہوگی وہ یہاں پر ہم نے لکھنی ہے سب سے پہلے میں آپ payeer ID کو open کر لیتے ہیں تو آپ نے payeer کا account اپنا open کر لینا ہے جو آپ نے payeer کی ID وہاں سے copy کی ہے اس میں آپ نے amount transfer کرنی ہے میرے پاس $5 موجود ہے نیچے transfer کا option ہے جہاں پر چلے جائیں گے اور اوپر payeer کا option اظر آ رہا ہے یہاں پر click کر دیں گے اب دیکھیں payeer سے payeer کے اندر یہاں سے transfer ہوگی اب جو ہماری amount ہم نے transfer کرنی ہے وہ $5 یہاں پر ہم transfer کریں گے اور یہاں پر دیکھنے یہ $5.03 جو اوپر ایک فیس لگتی ہے وہ چھوڑیں بالکل چھوٹی سی ایک فیس ہے یہاں پر میں وہ amount یہاں پر ID ڈال دوں گا جو میں نے وہاں سے copy کی تھی آپ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈال دی ہے اب اس کے بعد جو نیچے بتایا جا رہا ہے جی transfer $5 USD ٹھیک ہے اب یہاں پر میں click کر دوں گا اور یہاں پر آ چکے یہ والا کتنی فیس آپ کے لگی گیا اور یہ والی amount transfer ہوگی میں نے confirm کے option پر میں نے click کر دیا اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو transaction ID ملے گی یہ والی idea آپ کی transaction آپ نے close caption پر click کرنا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ easily آپ اگر اس کو copy کرنا چاہتے ہیں جب یہاں پر آپ back کریں گے اس کے بعد یہاں پر اوپر ایک option آپ کو نظر آئے گا یہاں پر click کر دیجئے گا اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہاں پر copy caption نظر آئے گا اس کو copy کر لینا ٹھیک ہے اس کو copy کرنے کے بعد آپ واپس آجیں واپس آپ نے آنا ہے یہاں پر اور یہاں پر آپ نے transaction ID کو paste کر دینا ہے وہ جو آپ نے وہاں سے copy کی ہے اور submit کے option پر click کر دینا ہے یہاں سے آپ جب submit کریں گے تو یہ جو نا automatically submit ہو جائے گا اور dashboard پر ہم نے چلے جانا ہے اور یہاں پر دیکھ لیں ہمارا order لگ چکا ہے کہ 5$ ہم نے page سے یہاں پر deposit کرنے ہے تو یہاں پر pending میں ہے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے کچھ تھوڑا سا ویٹ کیا اور ہمارا جو نا یہ successfully completed ہو چکے اور ہمارے 5$ ہمارے account میں آ چکے ہیں اب next step کی طرف چلتی ہیں to آپ نے کس میں کرنا ہے اب یہاں پر PQR آپ نے یہاں پر 5 USD یہاں سے select کر لینے ہے جو آپ نے یہاں پر deposit کیا ہوں گے اور یہاں پر جو PQR ہے وہ یہاں پر automatically آ جائے گا ٹھیک ہے یہ PQR آپ نے اسی طرح رہنے دن ہے اور یہاں پر یہ USD select کر لینے ہے آپ نے کتنے USD کو کرنا ہے convert تو یہاں پر 5 میں نے $ لگا دی ہیں اور یہاں پر convert کے option پر ہم کلک کریں گے اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ $5.1300 یہاں پر 3500 روپے میرے بن چکے ہیں جو کہ یہاں پر میں نے convert کی ہیں اور جو یہاں پر آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے convert ہو جائیں گے اب ہم نے چلے جانا ہے اپنے dashboard کے اندر اور آپ کو دکھا دوں کہ یہ PQR کے اندر یہاں پر balance آ چکا ہے جو معنی $ تھے وہ PQR کے اندر convert ہو چکے ہیں آپ کو میں نے دکھایا جیسے کہ یہاں پر $ کو ہم نے PQR کے اندر convert کر لیا ہے اب تیسرا step جو ہمارا ہے وہ یہاں پر ہم نے $3.1300 پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آ جانا ہے ہم نے withdraw والے section میں withdraw والے section ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر withdraw والے section پر کلک کر دیں گے اب یہاں سے ہم نے select کرنا ہے کہ ہم کس account کے اندر اپنی payment کو send کرنا چاہتے ہیں کہاں withdraw کرنا ہے اب یہاں پر باری آتی ہے کہ easy payseo اور jazz cash میں کہاں آپ نے کرنا ہے تو یہاں پر easy payseo بھی ہے jazz cash بھی ہے pay perfect آپ جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے کر لیا ہے easy payseo کو select ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے پاس 1335 روپے amount موجود ہے اور یہاں پر میں کتنی amount کا withdraw کرنا چاہتا ہوں یہاں سے میں نکالنا چاہتا ہوں تو جو میری ساری amount ہے وہ ساری کا سارا withdraw یہاں سے لگا لوں گا 1335 روپے میں نے لگائے ٹھیک ہے وہ یہاں پر 15 روپے کوئی تھوڑا بہت جو انہیں tax لگ جاتے ہیں ایک پرسنٹ کا جو کہ بالکل چھوٹے سی اور easy payseo کا جو account name ہوتا ہے وہ یہاں پر نیچے ڈالیں کے بعد withdraw caption پر کلک کر دوں گا اب یہاں پر دیکھیں withdraw request جو ہے create ہو چکی ہے میری withdraw request چلی گئی اب یہاں پر سب سے پہل آپ کو دکھا دوں کہ withdraw ابھی pending میں چلا گیا ہے آپ ویٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو پہلے account اپنا دکھا دیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میرا account دیکھنے جو میرے account کے اندر balance ہے وہ یہاں پر دیکھنے جی چونتیس سو نو روپے میرے پاس balance ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مزید ہے جو آپ کو refresh بھی کر کے دکھا دیتا ہوں جب جو withdraw آئے گا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ میں اس کو refresh کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہمارا submit ہوا کہ نہیں ہوئے دیکھیں یہ completed ہو چکی ہے اور ہم اپنے easy payseo بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھنے جی easy payseo میں بھی 47-444 روپے ہو چکے ہیں مزید ایڈ ٹھیک ہے جو میرے پہلے تھے وہ میں نے آپ کو دکھایا اور آپ دیکھ لیں آپ لوگ میں refresh بھی کر دیتا ہوں یہ amount میرے account میں ایڈ ہو چکی ہے جو کہ withdrawl بھی آپ کو live کر کے دکھا دیا اگر مزید آپ اپنے دوستوں کو جوین کروانا چاہتے ہیں تو invite and friend میں آ جائیں اور یہاں پر یہ والا link share کریں یہاں پر link آپ کو ملے گا یہ copy کر لیں اور اس کو share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کو what's up facebook twitter پر share کریں تاکہ باقی لوگ جو بھی یہاں پر exchange کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے کر سکیں اور آپ اپنے referral link کے ذریعے earning بھی کریں تو یہاں پر یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو چھلی گئے ویڈیو کو like کر دیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنی ہے چینل کو subscribe ضرور کریں